سپریم گورڈ نے وارڈ سیپ کی پرائیویسی پولیسی کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سمات کی ہے اس دوران عدالتی عزمانی حکومت کی اس یقین دہانی کو نوٹ کیا کہ مارچ ماہ میں پارلیمنٹ میں نیا ڈاٹا پرٹیکشن بل لائے جائے گا اس کے پیش نظر عدالت نے وارڈ سیپ کو خصوصی حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اس حلف نامے کا میڈیا میں وسی طور پر اشتہار کر اور بتائے کہ لوگ اس کی دوہزار اکیس کی پرائیویسی پولیسی کو ماننے کے لیے فی الحال مجبور نہیں ہے اس سلسلہ میں ہنڈی نیوز پورٹل پر ایک ریپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ سپریم گورڈ نے وارڈ سیپ کو دوہزار اکیس میں حکومت کو دی گئی اپنی انڈرچی کا کومیڈین میں اشتہار کرنے کے لیے خدم اٹھایا ہے عدالت نے پانچ اخبارات میں بزابطہ اشتہار دینے کی حضرتی عواز رہے کہ عدالت عظمہ آج دو طلبہ کو کرمینہ سنگھ سرین اور شریعہ سٹی کی طرف سے داخل عرضیوں پر سمات کر رہی جنہوں نے وارڈ سیپ کی طرف سے فیس بک کوٹیگر کو سارف ڈاٹا شیئر کرنے کو چیلنج پریش کیا تھا اس معاملے پر سپریم گورڈ نے کہا کہ وہ بجٹ اجلاس میں ڈاٹا سیکیورٹی بل پیش کی جانے کے بعد وارڈ سیپ کی بنیادی کمپنی فیس بک کوٹیگر کے ساتھ سارف ڈاٹا شیئر کرنے کی پالسی کو چیلنج کرنے والی عرضی پر غور کر سکتی ہے